اسلام علیکم کہتے ہیں کہ جو کومیں ہوتی ہیں وہ کام سے بنتی ہیں ویجن سے بنتی ہیں پوزیٹیوٹی سے بنتی ہیں اور محنت سے بنتی ہیں اگر دنیا میں کوئی شاٹ کٹ ہے تو وہ صرف کام ہے کامی انسان کو رائز کرتا ہے پھر دنیا کی امامت پہ فائز کرتا ہے لیکن جو لوگ کام نہیں کرتے شاٹ کٹ کے ڈوے چکر میں رہتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک وقت کے بعد وہ رسوا ہو جاتے ہیں وہ ایکسپوزٹ ہو جاتے ہیں قائد عظم محمد علی جناف جب پاکستان بنایا تھا تو قائد عظم نے بار بار ایک بات گئی تھی قائد عظم نے کہا تھا کہ اگر اس ملک پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اگر رائز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کام کام اور صرف کام کرنا پڑے گا لیکن ہم کیا ہوا ہم کسی اور ہی چکر میں پڑ گئے ہر کسی نے اپنی دکان کھول لی کوئی جو ہے آرمی کو اداروں کو اپنی سپرمیسی کے لیے استعمال کرنے لگا کوئی جو فیوڈرل لوٹ تھے انہوں نے جناب لوگوں کو بے وکوف بنا کے اپنے ملک کی چیزوں کو بھیجنا شروع کرتی ہے ایسے ملک نہیں چلتے آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اپنے ایپس ہوتے ہماری اپنے الیکٹرانکس کی چیزیں ہوتیں ہماری اپنی گاڑیاں ہوتیں ہم اپنے ملک میں جہاز بناتے آج ہم دوسروں کے ایپس یوز کرتے ہیں ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں فیس بک یوز کرتے ہیں ٹوٹر یوز کرتے ہیں لیکن یہ ایپس ہمیں پاکستان میں بنانے چاہیے تھے کیونکہ ہمارے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں صرف کیا ہوا ان کی سرپرستی نہیں کی گئی ان کے اندر پرائمری لیڈرشپ نہیں پیدا کی گئی ان کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا گیا آئیے ہے ہم دنیا کے ایپس یوز کرتے ہیں اور پھر انہی ملکوں کو گالیاں دیتے ہیں اور انہی ایپس کو گالیاں دیتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ انبلیسنگ آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس خالی مدخالی میں گھاتا ہے اسی تھالی پہ چھیت کرتا ہے آج فلسطین کے اندر ایک فستائیت جاری ہے ایک ظلم جاری ہے روزانہ بمباری ہو رہی ہے پچوں کو عورتوں کو مارا جا رہا ہے ہمیں کرج نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے آواز اٹھائیں یہ جو ہمارے اردگرد جو ان کے اردگرد ممالک ہیں ہمارے مسلمان ممالک ہیں جہاں پہ بڑے بڑے ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں کنگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی صرف باتوں کے شیر ہیں ان میں سے کوئی اٹھ کے نہیں گیا اور اس نے جا کے ان ظالموں کا ہاتھ نہیں روکا ایک ملک ہے جس نے کوشش کی اس نے ہاتھ روکنے کی کوشش کی اس نے کہا نو وہ تھا یمن لیکن ہم نے اس کو بھی اکیلہ چھوڑ دیا جب تک آپ کسی کا ہاتھ نہیں روکیں گے جب تک آپ یونٹی قائم نہیں کریں گے جب تک آپ اپنی سٹرنٹ نہیں دکھائیں گے لوگ اسی طرح سے آپ کو اٹیک کرتے رہیں گے آج ان پہ اٹیک ہے ان کے گھر میں آگئے کلاب کے گھر پہ بھی پہنچے گی ہم سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی انٹیلیکچول باتیں کریں گے ابھی تھوڑی دلہ میرے بہت سارے بہن بھائی آ جائیں گے ایسی ایسی باتیں کریں گے لیکن جو جنون مسئلے ہیں ان پہ بات نہیں کریں گے اپنے بچوں کے اخلاق کے بارے میں بات نہیں کریں گے اخلاص کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ یہ جو ظلم ہے فستائیت ہے دنیا کی کسی بھی کونے پہ ہو رہی ہے اگر ہمارا دل دھکتا ہے درد ہوتا ہے تو ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے بلکہ دنیا کی جتنا بھی پلیٹ فارم ہے چاہے وہ یورائٹیڈ نیشن ہے انٹرنیشنل کرائسس ہے انٹرنیشنل ایم ایس ٹی ہے یورپین یونین ہے سب کو لکھنا چاہیے سب کو بتانا چاہیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے what is going on اس کو سٹاپ کریں آپ سوشل بائیکارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا سوشل بائیکارٹ نظر آنا چاہیے مارکٹ کے اندر لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے ہمارا بھی حالت اس غباری جیسی ہے جس میں تھوڑی سی ہوا بڑتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے اور اس کے بعد پھر چھس ہو جاتا ہے آپ کو ہوتا ہے کریٹیوٹی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے ہر انسان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو جگانا پڑتا ہے اس ٹیلنٹ کو اویک کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یا تم یہ بہت اچھا کر رہے ہو کیپ ڈوئنگ ڈیکٹ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم پہلے اپنے بچوں پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں ہم کی جو ان کی آرگینک ٹیلنٹ ہوتا ہے یا ان کی آرگینک ویل ہوتی ہے اس کی اوپر تو ہم ان کو کام ہی نہیں کرنے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارا بچہ ایک ریبورٹ بن جاتا ہے ڈڑا ہوا سیما ہوا جس کے اندر ہم نے ایک جن بابا گھسا دیا جاتا ہے جو پور جن بابا پوری زندگی اس کے اندر سے نہیں نکلتا پھر ہمارے معاشرے کے یہ جو ہمارے گرو گھنٹال ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ڈر کا کھیل کھلا ہمارے گھر سے یہ ڈر کا کھیل شروع ہوا کہ جن بابا آ جائے گا پھپو کیا کہیں گی مامو کیا کہیں گے معاشرہ کیا کہے گا اس کے بعد ہمیں میڈیا نے ڈر آیا پھر اسلام کے جو نام نے ہاتھ ہمارے پریچرز ہیں انہوں نے ڈر آیا ہمارا مذہب سلامتی کا مذہب ہے محبت کا مذہب ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امن کا نمونہ ہے سلامتی کا نمونہ ہے ساتھک اور امین کا نمونہ ہے لیکن بتایا ہے نہیں کیا پاکستان کے اندر ہمارے بزنسز کو بھی کبھی مچور نہیں ہونے دیا کبھی ہم نے سسٹم نہیں بنائے ہم کیا کرتے تھے روزانہ جو کماتے تھے اسی پر بلیف کرتے تھے اور اینڈ اف تا ڈے پھر کیا ہوتا تھا جب سٹرینٹ نہیں ہوتی تھی طاقت نہیں ہوتی تھی تو اس وقت پھر ہم لوگ فائنینشل کرائسز کا شکار ہو جاتے تھے ہم نے کبھی میڈین میڈین پاکستان پر بلیف ہی نہیں کیا ہمیشہ جی جرمنی کے بھرتن ہونے چھئیے امریکہ کی مشینیں ہونے چھئیے اور چینہ کے ڈیسپوزل گلاس ہونے چھئیے ہم نے انہی چیزوں پر بلیف کیا آج بھی ہماری آدھی جنریشن جو ہے یہ اس برینڈ نیم کی چکر میں پڑی ہوئی ہے ہم نے کبھی سادگی کو نہیں آزمایا ہم نے کبھی سادگی نہیں اختیار کی اگر آپ اپنی زندگی میں آج بھی سادگی لے کے آئیں یہ جو انیسیسری خرچیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر اپنی زندگی کے اندر ہم نے اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے سادگی پھر اس کے بعد کیا ہوا ہم ہمیشہ ہمیشہ ڈبابندیوں کا شکار رہے ہیں کسی نے ہمیں میسپنائس کیا ہم نے ٹائس کیا ہم جناب ایک پارٹی کا حصہ بن گئے لیکن کبھی بھی ہم نے یونٹی نہیں دکھائی اور آج یہ فکتان ہے کہ اگر اوور سیز میں بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پاکستان ہیں ہم کہتے ہیں ہم جی پنجاب سے ہیں باولپور سے ہیں ہم ایبیٹ آباد سے ہیں ہم فلانی جگہ سے ہیں لیکن آپ پاکستان کے علاوہ کسی بھی قوم سے پوچھیں چاہے وہ انڈینز ہیں بنگلہ دیشی ہیں سری لنکن ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں پنجاب سے ہوں یا گجرات سے ہوں یا کیرالہ سے ہوں وہ یہ ہمیشہ کہے گا کہ ایم ایم پراوٹ ٹو بی آئے انڈین یہ سوچ ہمارے ریبرز کو پیدا کرنے چاہیے تھی ہمارے لیڈرز کو پیدا کرنے چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں کی دنیا میں ہر پرابلم کا کوئی نہیں کوئی سلوشن ہوتا ہے ہمارے ہاں سلوشن کو نہیں دیکھا جاتا دعائیں کی جاتی ہیں لیکن فیزیکلی سلوشن کے لیے کام نہیں ہوتا چائنہ کے اندر اگر کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے کوئی پل گر جائے کوئی زلزلہ آ جائے کچھ پی آ جائے تو کیا کرتی ہے ساری قوم ایک دن دو گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے ایکسٹرا کام کرتی ہے اور اس کی جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ اس ڈیزاسٹر کو دے دیتے ہیں ہمارے اگر کوئی بھی چھوٹا سا ڈیزاسٹر ہو جائے تو ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو سربراہ ہیں وہ کشکول لے کے پوری دنیا میں جاتے ہیں جتنے زلزلے جتنی توفان جتنی بارشیں جتنے سلاب امریکہ کے اندر آتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں آتے ہیں ان کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کشکول لے کے جناب پوری دنیا کے اندر جائیں یہاں تو دکان کھل جاتی ہے آج جو پاکستان میں سلاب آئے تھے آج دو سال گزر گئے ہیں اس ڈیزاسٹر کو اور اس کے اندر جو لوگ بے گھر ہوئے تھے آج بھی وہ کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں ان کے نام پہ بڑی بڑی گرانٹیں آئیں لیکن وہاں کے سو کال جو لیڈر سے وہ آج بھی ان چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک وہ امداد کبھی پہنچی نہیں ہمیں جب تک ہم صحیح ڈائریکشن پہ نہیں جائیں گے سیدھی بات نہیں کریں گے سچ نہیں بولیں گے سادگی کی طرف نہیں جائیں گے محبت نہیں کریں گے آنکھوں میں حیاء نہیں پیدا کریں گے لوگوں کو جوڑیں گے نہیں اس وقت تک ہم کبھی رائز ہوئی نہیں سکتے اس وقت جو بھی سستائیت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے دنیا میں ہو رہی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کے اندر وہ پاور ہے جس ذریعے سے آپ اس سستائیت کو اس پرابلمز کو ختم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے سچ بولنا پڑتا ہے کبھی سوچیں ہمیں دوسروں کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پڑھنا ہے کہ ہم کیا ہیں کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کیا ہم بیلنس ہیں کیا ہم سچ بولتے ہیں کیا ہم اپنا کام خود کرتے ہیں کیا ہم پراپر تعلیم حاصل کرتے ہیں کیا ہم یونائٹ ہیں کیا ہم پر جب کوئی ظلم کرتا ہے یا کسی پر ظلم ہوتا ہے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں جب یہ چیزیں ہم نہیں کرتے اور اس کے بعد ہم رونا دھونا کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے آپ کو جگائیں اپنے بچوں کو جگائیں ان کی تربیت کریں ان کے اندر سے در کے جن کو نکالیں اپنے رائٹ کیلئے کھڑا ہونا سکھائیں اپنے کام کو خود کرنا سکھائیں اور پرابلمز کو فیس کریں جو کوئی پرابلمز کو فیس کرتی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی لیکن ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سسٹم خراب ہے گورنمنٹ خراب ہے فلانا خراب ہے فلانا خراب ہے لیکن کبھی ہم اس کا پارٹ آف سولوشن نہیں ڈھولتے ہم بھی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں ہم بھی تو اسی سسٹم کا حصہ ہیں اگر یہ سسٹم ناکام ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ناکام ہیں ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے so اپنے آپ کو جگائیں wake up and you have to do your own thing you have to go and find a part of solution be a part of solution یہ نہیں ہے کہ رونے دھونے والے یہ جو کرائے بے بی بیز ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی رونے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بزدل آتمی ہے جو روتا ہے مرد کے بچے کھڑے ہو کے فیس کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فیس کرنے والا بنائیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں اور رحمتیں دی ہیں جو سٹرینٹ دی ہے جو ویجن دیا ہے جو طاقت دی ہے ہم اس کو رائٹ ڈیریکشن پر یوٹیلائز کریں شکریہ پاکستان زندہ بات اتنا خیال رکھیں اللہ حافظ